نحمده و نسلی الى رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم انشاءاللہ رسک کی کشادگی کے بارے میں دعاوں کے متعلق بات کریں گے حقیقت یہ ہے کہ رسک کے سارے خزانے اللہ سبحانو تعالی کے پاس ہیں اور اللہ سبحانو تعالی اپنی ساری مخلوق کو رسک دے رہا ہے اور ہر طرح کا رسک دے رہا ہے اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں واقع ہوتی ایک حدیثِ قدسی میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے تمام جن و انس اولین و آخرین اگر تم سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب اپنی حاجات مجھ سے مانگو اپنی ضروریات مجھ سے طلب کرو اور میں تم سب کو وہ عطا کروں جو تمہیں چاہیے تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے واقع ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے امید رکھ کے مانگے اور کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہو کیونکہ دعا ان تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئیں یعنی وہ تمام مشکلات جو انسان پر پڑھ چکی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں ان دونوں کے سلسلے میں دعا کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے اور اس میں ایک کوشش یہ کہ جب اللہ سے مانگے تو پہلے اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کے کلمات کہے تسبیحات پڑھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ صرف اللہ سبحانو تعالی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اطا کرتا ہے اور پھر اگر وہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو بھی اس میں اس کی اپنی حکمت اور مسلحت کارفرما ہوتی ہے بعض لوگوں کو رزق کی زیادتی نقصان دیتی ہے اور بعض لوگوں کو رزق کی کمی فتنے اور مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح بعض کو رزق کی کشادگی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے یعنی انسان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں پر مہربان ہے وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ اسے کیسا معاملہ کرنا ہے کسے زیادہ دینا ہے اور کسے کم دینا ہے اس لیے ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے رزق کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی ہو انسان کے اتنے درجات بلند ہو جائیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اتا کروں گا کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے خوش ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو اوچ نیچ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے قریب مجیب ہے بہت قریب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کر دیتا ہے اور یہ تو اس کا خود حکم ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں فرمایا لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور پھر تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق ان سب کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے لا علم ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یعنی بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور جب ان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے یہ ان کی کوششیں اور ان کے سمجھداری ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ملا ہے اور اگر کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی ہماقت اور بےوقوفی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا حالانکہ بعض وقت اللہ سبحانو تعالی انتہائی ناسمجھ لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے اور بعض وقت بہت زیادہ پڑے لکھے سمجھدار اقل مند لوگ اپنے دو وقت کے کھانے کے لئے بھی پریشان ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی جسے چاہے خوب نوازے اور دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور یہ اس کی اپنی مشیط اور اس کی اپنی چاہت ہے وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو بہت کچھ دے دے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے اس کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ان پر رزق برستہ ہی چلا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی ان کو ڈیل دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ہر ایک کچھو کے رزق مقرر کر رکھا ہے تو جن کے حصے میں زیادہ دیا یا زیادہ رکھا ہے وہ ایسا نہیں کہ ضروری طور پر ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ہی ہو وہ اللہ تعالی کی تقسیم کی بنا پر ہے اللہ تعالی کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کے حکمت پر مبنی ہے جسے انسان نہیں جانتے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے اسی لئے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پالیتی ہے یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اپنے دکھ تکلیف پریشانی اس کے داستان اس کے بپتہ صرف اللہ تعالی کو سنائے اسی سے دعائیں مانگے اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالی نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کو شاہ سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پری کروا سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا وَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتَ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں تو اس آیت سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کسی اور کو نہیں دیئے جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے فرمایا اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَا وَتَخْلُقُونَ اِفْقًا اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو بلا شبا اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں رزق دیتا ہے اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا بلکہ اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے ہی مانگتے رہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے روزی دے بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے پورے عظم کے ساتھ سوال کرے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کو عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ مرزق نہیں کہو گے تو اللہ تعالی فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا اس لیے اس حوالے سے مکمل طور پر اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق اتا کرے گا جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا یعنی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اس کا خیال بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان کی اوپر آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حلال ہی کو طلب کرتا رہے اور پریشان ہو کر حرام راستے اختیار نہ کرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کے ختم ہونے کے بعد آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے یعنی اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو بند کر کے آزماتہ ضرور ہے لیکن وہ دیکھتا یہ ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے اور جب بندہ اللہ کی اطاعت ہی کا عظم دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عام کر دیتا ہے پھر یہ کہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اگر اپنے سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اپنے سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والا رب ہے مجھے بھی میرے رب نہیں دیا ہے اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی مالک وہی ہے اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے غلط راستوں سے بچتا ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا رہتا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو حلال طریقوں سے بھی رزق عطا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو یہ بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ اللہ تعالی ضرور دروازہ کھولے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مواخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگو وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کار آمد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالی سے رزق کے لیے دعا کرے پھر اسی طرح رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں بست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے یعنی اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یعنی جس نیکی کا عجر انسان کو دنیا میں بہت جلد مل جاتا ہے ان میں سے بہت اہم نیکی صلح رحمی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گھرانوں کے لوگ جو فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں لیکن جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ان کے مال بڑھ جاتے ہیں یعنی رشتداروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے افراد کی کسرت ہو جاتی ہے پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے تجھے پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک امن سواک اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر کسی اور کا محتاج نہ کر صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے غصت رزق کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی فرمایا اللہم جعل اوسع رزقک علیہ اندہ کبر سنی و انقطاع اموری اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے اور رزق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ رزق جو ظاہری طور پر جسموں کی غزا بنتا ہے یا انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے اور دوسرا روحانی رزق اور وہ رزق جو انسان کی غم ہم کو دور کرتا ہے یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتہ داروں کا قریب ہونا پاس ہونا یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی انسان جب جوان ہوتا ہے بہت کچھ کمارہ ہوتا ہے تو سب اس کو لک فارورٹ کرتے ہیں سب اس سے محبت کرتے ہیں سب اس کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے اور اس کے لیے انتہائی عذیت کے دن ہو جاتے ہیں وہ اپنے خسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانو تعالی کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے اسی طرح اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے وسیع رزق کی دعا کرنے چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من دریتی بواد غیر ذی ذرعن بواد غیر ذی ذرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح فجعل افعدتا من الناس تہوی علیہم ورزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں تیری حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق اتا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جذباتی محبت کی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے بہترین رزق مانگنا چاہیے یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم مرزقنی اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین جو سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لئے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُنْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں ان سب کی کنجی استغفار ہے تو اس لئے انسان کسرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے حضرت حسن بسری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قہد سالی ہے بارشے نہیں ہو رہی تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لئے کہا تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے دونوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی ایک ہی وظیفہ بتایا اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا تو کہا کہ کیا تم نے سورة نوح کی آیت نہیں پڑھی حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لاکر پورے یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا ابلنے لگے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور استغفار کے لئے سمپل اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میری اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہم مغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ ربی بن کل ذمبن و اتوب علیہ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ